ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کانگریس سکریننگ کامیٹی کی گھوشنا کر دی گئی ہے بہت بڑی خبر ہے اس بیچ کانگریس سکریننگ کامیٹی کی گھوشنا کر دی گئی ہے تو لگاتار پوری طرح سے چناوی موڈ میں کانگریس ہے اور ایک کے بعد ایک اعلان کامیٹیز کا اور ساتھی ساتھ جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں اس کا ہوتا جا رہا ہے اور اسی بیچ یہ بڑی خبر کانگریس سکریننگ کامیٹی کی گھوشنا ہو گئی ہے اور اس کو لے کر بڑی انتظار بھی کیا جا رہا تھا کہ آخر کس طریقے سے چناو کی آگے تصویر رہنے والی ہے اور کانگریس لگاتار گورف گوگوئی کے راجستان کے سکریننگ کامیٹی کے چیئرمین کے طور پر ذمہ داری دی گئی ہے جی ہاں آسام سے آنے والے گورف گوگوئی کانگریس سکریننگ کامیٹی کی گھوشنا کرتے ہوئے ان کو راجستان کے سکریننگ کامیٹی کے چیئرمین کے طور پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے گورف گوگوئی آپ کو بتا دیں آسام سے آتے ہیں ان کے پتا مکہ منتری رہ چکے ہیں آسام کے اور ان کو راحل گاندھی کے قریب بھی مانا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ گورف گوگوئی سانسد بھی ہیں اور لگاتار اپنی باتوں کو مکھرتا کے ساتھ سانسد میں رکھتے ہیں اور گورف گوگوئی کو راجستان کے سکریننگ کامیٹی کے چیئرمین کے طور پر جگہ دی گئی ہے سچن پائلٹ بھی سدسے کے طور پر شامل کیے گئے ہیں جی ہاں بڑی خبر ہے اس بیچ آپ کو ڈیٹیل اور بھی دیتے ہیں کس طرح سے پریس ریلیس جاری کی گئی ہے آل انڈیا کانگریس کامیٹی کی طرف سے اس میں راجستان کی اگر بات کریں تو شری گورف گوگوئی چیئرمین منائے گئے ہیں شری گانیش گوڈیال میمبر ہیں شری ابھیشیک دت بھی میمبر ہیں اس کے علاوہ اور لوگوں کو جو ذمہ دی گئی ہے ایکس آفیشیو میمبرز باقی جو اور سدسے رہیں گے اس سکریننگ کامیٹی میں ان کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں پی سی سی پریزیڈنٹ گووین سنگھ ڈوٹاسرا مکہ منتری اشوک گیلوت سجندر سنگرندھاوا ان چارج ہیں پرباری ہیں کانگرس کے راجستان کے اس کے ساتھ ہی شریف سچن پائلٹ ان کو بھی سدسے کے طور پر شامل کیا گیا ہے سکریننگ کامیٹی میں سی پی جوشی کو بھی کانگرس سکریننگ کامیٹی کی گھوشنا کرتے ہوئے جگہ دی گئی ہے اے آئی سی سیز سیکریٹریز ان چارج آف دا سٹیٹ یعنی جو اے آئی سی سی کے سچیو ہیں ان چارج ہیں ان کو بھی کانگرس سکریننگ کامیٹی کے میمبر کے طور پر جگہ ملی ہے تو بڑی خبر بھی جاری ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ مدبردیش 36 گارہ تلنگانہ ان راجیوں کے بھی چیئرمن اور میمبرز کی گھوشنا کی گئی ہے کانگرس کے طرف سے لیکن بڑی بات راجستان کی اگر بات کی جائے تو گورف گوگوئی کو سکریننگ کامیٹی کی ذمہ داری دی گئی آگامی چناؤ گے مدنظر بہت ہی مہت پونڈ یہ بات ہے ہمارے سنباتہ روی سے سو دیا ہے جنہوں نے اس خبر کو سب سے پہلے آپ کے لئے بریٹ کیا ہے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں روی گورف گوگوئی راہل گاندھی کے قریبی بھروسے مند وشواس پاتر آسام سے آنے والے نیتا مکرتا کے ساتھ کانگرس کے پکش کو رکھتے ہیں سنسد میں لوگ سبھا میں آب انکل دیکھیں ایوان نیتا ہیں گورف گوگوئی اور سانسد بھی ہیں اور ابھی ڈپٹی لیڈر بھی ہیں لوگ سبھا میں ان کو جمواری دی گئی بڑی جمواری ہے رائستان ایک بڑا راج ہے جہاں پہ کانگریس سرکار ہے وہاں ان کو سکریننگ کمیٹی کا شیمن بنائے گیا ہے ساتھکت گانیش کو دیا جو کی اتراکھن کے ادھیاکش رہ چکے ہیں ان کو صدرت بنائے گیا ہے ابھی شیخ درت جو کی اس سے پہلے کناٹک کے سہ پہ بھاری رہ چکے ہیں جو کی ڈلی کنیتا ہے تو تین لوگ کو صدرت سے وہاں کے لئے ممبر بنائے گیا ہے چیئرمن بنائے گیا ہے گورف گوگوئی گانیش کو دیا سدرت ابھی شیخ درت جو کی ڈلی کنیتا ہے ان کو صدرت بنائے گیا سب سے اہم بات آپ کو بتاؤں سکرین پائرٹ کچھوں جگہ ملی ہے عمومن جو بھی سکریننگ کمیٹی ہوتی ہے اس میں صرف سکرین پائرٹ کو بھی جگہ دی گئے اس میں بہت کم دیکھنوں کو ملتا ہے لیکن ان کو جگہ دی گئی ہے گورف گوگوئی چکے یہ سنکیت بھی دے رہی ہے پارٹی آلہ گوان کی طرح سنکیت بھی دی جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہی ہواوں کو اور جمہوری پارٹی میں مل سکتی ہے اسی ادھار پہ رائے سان جیسے بڑا ایسٹیٹ جہاں پہ کانگریس سے سرکار ہے کافی امید ہے کانگریس کو ایسے میں گورف گوگوئی کو جمہوری دی گیا تھا تو یہ مانا جا رہا ہے کہ پوری تیاری میں کانگریس جھوٹ چکی ہے اور سنکیت جو دیئے گیا تھے یہ بتایا جاتا ہے کہ سبتمبر میں کانگریس کی طرف سے ویڈانسوہ چناؤں کے لئے پہلے سوچھی جاری کیا سکتی ہے جن سیٹ پہ کوئی بیواد نہیں ہے جہاں پہ کسی اس طرح کو کوئی بیواد نہیں ہے ان سیٹ کو لے کر اس پر چرچہ کیا سکتی ہے اس لئے سکننگ کمیٹی کا گھنکی کی سکننگ کمیٹی گھوشنا کر دی گئی ہے اور آنے والے دنوں سکننگ کمیٹی کے بیٹھا ہوگی جس میں جو مدوار ہوں گے جو سیٹ کو لے کر اس پر چرچہ کیا سکتی ہے جی روی سسودیا ظاہر طور پر کانگریس کے ورکنگ کو آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کانگریس سکننگ کمیٹی پردیش کی بن گئی ہے یہ سکننگ کمیٹی نام تیہ کرتی ہے سیٹوں کے ایک پینل تیار کرتی ہے پھر اس کے بعد وہ سینٹرل سکننگ کمیٹی کو بھیجتی ہے کیسے پرکلیا رہتی ہے اور اب یہ مانا جائے کہ اب کانگریس کے دعوے داروں کو پتا چل گیا ہے کہ کن کے چوکھٹ پر جانا ہے دروازہ کھٹ کٹانا ہے آپ ان کو دیکھیں پسٹار کسی طرح کی کوئی کتا ہی نہیں بڑھتی جاری ہے کیونکہ پچھلے دنوں جو دیکھنے کو بھیلا تھا کانگریس کے اندر ہماتل پردیش اور کناٹک میں جو مدھان سوال چناؤں کے لیے جو مدوار ہیں ان کی گوشنا پہلی کر دی گئی تھی دو سے تین مہنے پہلے ان کے نام پہ گوشنا کر دی گئی تھی اور وہی فارمولا ہٹ ہوا تھا اسی فارمولا اسی لئے ان چار راجیوں کے سکرننگ کمیٹی کے چیئرمن اور ممبر کی نام پہ گوشنا کر دی گئی ہے رائیسان کو لے کر آپ دیکھیں رائیسان ایک بڑا راج ہے مہت پون رہا ہے وہاں پہ کانگریس سرکار ہے اور اسی لئے وہاں پہ گورب ہوئی حالاکہ بہت زیادہ نبھوی نہیں کہہ سکتے ہیں یوار نیتہ ہیں کانگریس کے ڈپریریٹر ہیں لوگ سو وہاں میں لیکن اس سے پہلے وہ پرواری بھی رہ چکے ہیں تو ان کو جیمواری دی گئی ہے سب سے اہم بات ہے کہ جس طرح سے دو دنوں پہلے وہاں جیمواری دی گئی تھی دو دن پہلے مہدوسون مستری کو وہاں کا سکرنر اوزارو بنایا گیا تھا ایسا مانا جا رہا تھا کہ سکرننگ کمیٹی کی جیمواری کسی یوار نگ ہو دی یا تسلیر اور تینوں یوار نیتہ ہیں اگر آپ دیکھیں گورا گوگوئی کو دیکھیں یا گرنیس کودیال تو ابھی شکدت تینوں یوار نیتہ ہیں گرنیس کودیال یوار نیتہ ہیں تو پہلے اجیکس رہ چکے ہیں ابھی شکدت دلی کے پاسر رہ چکے ہیں کناٹک جیمواری رہ چکے ہیں تو یہ وہاں کے کندے پہ جیمواری گئی ہے اور سب سے اہم بات ہے ایک اوپسیر میمبر بنائے گئے ہیں جو کی اجیکس ہیں پردیس اجیکس اشوک گہلو جو کی مکھ منتری ہیں سودانسیز اندھاواز جو کی پروہاری ہیں سچین پائلٹ جن کے پاس کوئی پد نہیں ہے پور پدھیکس رہیں ان کو دیکھماری دی جا ہے ان کو بھی شامل کیا گیا سی پی جو سی جو کی پور پدھیکس رہ چکے ہیں وہاں کے بلے نیتہ مانے جاتے ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا اور جو چار سیکیٹری ہیں ان کو شامل کیا گیا تو اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے ان کو شامل کیا گیا سچین پائلٹ کو وہ اجت درش آتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں جو کھائی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نے پہلے دلی میں بولا کے میٹنگ میں ہوئی تھی انگیس کی سب سے بڑی چناؤتی ہوگی دونوں کے بیچ میں جو دونیاں ان کو کم کرنے کی اسی لئے ان کو شامل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جس طرح کی گھوشنا کی گئے اسی لئے دنوں جو بیٹھائی دلی میں ہوئی تھی وہ ضروران یہ کہا گیا تھا کہ دلی کے بیٹھیک میں یہ صاحب طور پر اٹھا جاتا ہے کہ ویدھان صاحب چناؤتے اس دنوں پہلے دیکھ دو میں نے پہلے وہاں کے مجھاری کی گھوشنا کر دی جائے گی اسی طرف کانگریس آگے بڑھ رہی ہے اور اسی کے تحت پہلے سینل آب جوون نیٹ کیا گیا مدرسون مستری اور اب تین یوں کہہ سکتے ہیں ایک سکننگ کیمیٹی کے میمبرس اور صدق کے گھوشنا کی گئی ہے روی یہ دیکھیں کہ آج راجستان ویدھان صباح کا سطر سمات ہوا ایک طرح سے کانگریس پورا ہومورک کر کے چلتی ہو اس بار دکھائی دے رہی ہے کہیں سے بھی کوئی ڈھلائی نہیں کوئی کوتا ہی نہیں کسی بھی طرح کا کوئی انتظار کا کوپ نہیں چھوڑا رہا کوئی قیاس نہیں لگایا جارے اٹھکلے نہیں لگایا جارے اگرم سرپرائز فیکٹر کے طور پر نام سام دے رہے ہیں اور کمیٹیز گٹیت ہو رہی ہیں کاناتک کی آج میٹنگ تھی کل تیمیل نادو کیڑل تو ایسے میں کانگریس کی طرف سے ویڈھان صباح چناؤ کے لئے لوگ صباح چناؤ کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں اور اسی لیے جاتے ویڈھان صباح چناؤ کی بات کریں وہاں آپ کو دیکھتے ہوئے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں عمومن ایسا بہت کم دیکھنے کی ملتا ہے کہ چناؤ سے پہلے یا چار پاس بہنے پہلے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کانگریس میں کہ ایک مہینے پہلے یا پھر جب چناؤ گھوشنا ہوتی تو اس کا اسکیننگ کمیٹی گھوشنا ہوتی تھی لیکن پیٹن ہماتھل پردیس سے بڑھلا ہے ہماتھل پردیس سناؤ میں اچھے نتیجے ملے پولیٹیویلنٹ ملے اس کے بعد سے پیٹن کو اپنایا ہماتھل پردیس میں بھی گھوشنا دو تین مہینے پہلے دو تین مہینے پہلے ملے کیا گیا ہے تو یہ آلہ کمانتر سے درسانے کوشش مجھا دے وہ بھی بڑے نیتا ہے مہتپور نیتا ہے کیونکہ رہوزاندھی کی طرف سے جب بھارا جوڑی آترا چل رہی تھی وہ زران بتایا گیا تھا کہ آسو گھلو سکیم بھائن دونوں کے لئے ایسے تھے تو ایسے ہم ان کو شامل کیا گیا ہے اور گورو گوگئی کی بات کرے یا پھر گانیش گوڑیا ایسے درد ایوان کو جمواری دی گئی ایوان کو آگے لانے کے لئے یا ایوان کو سنگتھن میں کیسے جمواری دی گئے اس لئے ان کو صدت بنائے گئے چیرون بنائے گئے اہم بات ہے مندوسل مستری جو کی انوہبی نیتا ہے کانگریز کی ان کو دیا گا اور بنایا گیا اور بنایا گیا بنایا گیا پورا قواند ان کی ہاتھ میں ہوگا اور ٹکوں کو لے کر کون ٹکر کون مستری جت سکتا ہے کیا فیڈبیک ہے یہ جمواری گورو گوگوی کو دی گئی ہے روی ایک نظر اگر میں اس لس پر ڈال رہا ہوں اگر ہم باقی پردیشوں کی سنگشیپ میں بات کرے تلنگانہ میں چیئرمن کے مورلی دن بنائے گئے ہیں چھتیزگر میں چیئرمن آجے ماکن بنائے گئے ہیں مدھے پردیش میں جیتین سنگھ یہ راجستان کی جیتین سنگھ بلکل رائستان کی جیتین سنگھ ابھی مہا سچیو بھی ہیں کونگیس کے ان کو جمواری دی گئے ہیں مدھے پردیش کی ان کے ساتھ آجے کون لللو جو کتر پردیش کے پورو ادھیکش رہے ہیں ان کو جمواری دی گئے ہیں اور سب گریول کا جو کی سانسد ہیں اوڑی ساتھے ان کو مدھے پردیش کی جمواری گئے ہیں جہاں تک چھتیزگر کی بات کریں تک چھتیزگر میں آجائے ماکر جو کی پہلے پردیش رہ چکے ہیں رائستان کے ان کو جمواری دی گئے ساتھ ساتھ ڈی ایل ایل ہنوانتیہ ہیں جو کی کناتا کے سانسد ہیں راجستبہ کے سانسد ہیں اور نیل کا دوسودہ جو کی مہیلا کونگریس تک چھتے ہیں ان کو جمواری دی گئی ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انگوہوی نتاؤں کو یا فیر جو کند رائستان کے اگر بات کریں تو رائستان کے انگوہوی نتاؤں مانے جاتے ہیں جیتن سنگ جو مہا چشیو بھی ہیں ان کے پاس سنگٹھن کا اور روح ہو بھی ہے اس سے پہلے ان کے پاس نیل سنگوہوی نتاؤں انگریس کا پروحار بھی رہ چکا ہے تو ان کو جمواری دی گئی مدپدیش کی رائستان کی بات کریں رائستان میں سبھی جو لیڈرس ہیں جو گورو گوگل ہوں گانیش گودیالوں تینوں یوہ چہرہ مانے جاتے ہیں تینوں کافی قریب مانے جاتے ہیں راہول گانڈی کے اور ایسے میں چاہے سنگوہوی نتاؤں مستری وہ بھی راہول گانڈی کے تیم کے مانے جاتے ہیں تو جو سندیز دنے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں کو موقع دیا جائے وہاں آگے یوہ آگے چل کر پارٹی کی کمان سمال رہیں اور سنگٹھن نے بھومی کا نیوائیں دوسری بات جو سب سے اہم کہی جا رہی ہے کہ پہلے کانگریس طرف سے کہا جا چکا ہے کہ سبتمبر کے مہینے میں کانگریس کی پہلی لیشت جاری ہو سکتی ہے یہ بار بات پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کو تیجاریوں کے لئے وقت ملے عمومن پہلے ہوتا تھا کہ جب سناؤں کی گھوشنا ہوتی تو اس کے بعد ان کے نام کی گھوشنا ہوتی تیسے میں جو پرتیاشی ہوتے تھے ان کے پاس سناؤں کی تیاریوں کے لئے وقت نہیں مل پاتا تھا جس طرح سے لگتار وہاں کام چل رہے ہیں جس طرح سرکار کی طرف سے نئی سکیمز جنہائیں چل رہی ہیں اس کو گھر گھر تک یا جنتہ تک پہنچانے یہ کام بھی ہوگا اور ایسے میں ان دواروں کے چین کو لے کر گھوشنا ہوتی حالاکی بار بار کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جنہوں کا تعلنیل بٹھا کر یہ ٹیم کو گھوشنا کی گئے اور ایسا مانا جا رہا کہ بہت جل اب چونکہ گھوشنا سکرین کمیٹی ہو سکتی ہو چکی ہے تو آنے پر جنہوں میں جلد سکی بیٹھا گلائے جائے گی اور ناموں کو لے کر منثل کیا جائے گا میں اگر غلط نہیں ہوں کرٹ کیجئے گا یہ جتین سنگھ جو چیئرمین مدبردیش کے بنایا گیا ہے پچھلے دنوں الیکشن کمیٹی بھی جو کانگرس کی بنای گئی تھی اس میں بھی جتین سنگھ تھے دوہری ذمہ داری اب لکھل دیکھیں جتین سنگھ اس سے پہلے ابھی ابھی بات کریں تو ان کے پاس افرم جیسا بڑا راج ہے جس نے وہ پروباری ہیں حالانکہ ستر ایسا بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کانگرس ورکنگ گھوشنا ہونے والے اور ان کو کوئی دوسرا راجی وہاں سے مل رکھ رہا ہے سنگھتن کی بات سے سنگھتن کے ان کو اچھا کھا سان ہو ہو ہے اور بڑی جیمواری ان کو ملتی رہی ہے اس سے پہلے وہ کینڈرو منتری رہ چکے ہیں ساتھی ساتھ ان کے پاس یو آ کانگریس اینے سیو آئی جیسے فرنٹل ورانیشن ہیں ان کے پروباری رہ چکے ہیں جتین سنگھتن کے پاس جیمواریاں رہ چکے ہیں سنگھتن کا اچھا کھا سان ہو 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 ہے اور اسی لئے ان کے پاس ملتی پردیش کی جیمواری دی گئی ہے چونکہ ملتی پردیش ایک بڑا راجی ہے جو سروے کانگریس تر سکرائی گیا تھا اس میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ ملتی پردیش کانگریس سرکار بن سکتی گئے اور ایسے میں وہاں پہ بھی جو پروباری ہے پروباری کے اوپر سینور بنائے گئے رنڈیس سنجھ سلجے والا جو کی رائے سان سے رائے سوا کے سانسر ہیں اور گیتندر سین جو کی رائے سان سے ہی آتے ہیں ان کو وہاں کا سکریننگ کمیٹی کے چیرم بنائے گیا عجائی کمار لللو جو کی اتر پردیش کا سیکچ رہ چکے ہیں اور سبتگری اول کا جو کی سانسر ہیں جن کے پاس فیلحال چیزگر کا پروہار ریسے پروہاری بھی رچ گئے بیسے میں جنوانی دی جاری جو سنگٹھن سے چوڑے لیڈرس ہیں جن کے پاس سنگٹھن کا انبہو رہا ہے ان کو سکریننگ کمیٹی میں جہگہ دی گئی ہے اور جو اپجرموس بنائے گئے جن کے پاس سنگٹھن کا اچھا خاص انبہو ہے تو ایک نیوہا کے ٹیم اور انبہو ہے ان دونوں کے ملا کر کوشش جا رہی ہے کہ جلت اچھے ہیں نتیجہ اچھے ہیں کیونکہ جو پیٹن اپنایا گیا اس بار کانگرس کی طرف سے مارچل اور کناتک کا اس پیٹن سے جلتوں کو اچھی بھی لیتے اور کوشش کی جا رہی ہے تو اسی طرح سے جل سے جل جہاں سروے کروائے جارے ٹیم کی طرف سے اور وہاں مزواروں کو لے کر کلیرنس آئے گا جن کے بارے مانا جائے کہ ہاں ان کو سیڑ لینے پر آج سے ایک مہینے سوا مہینے پہلے لگاتار راجت گلیاروں میں کیاس لگتے تھے کانگرس کی ایک جھٹتا کانگرس کی ایکتا کو لے کر لیکن ابھی فیلحال جس طرح سے سینئر آبزرور کے طور پر مدوسودن مستری کو ذمہ داری دی گئی اور ایک یوہ چہرے شری گورف گوگوئی کو جو ذمہ داری یہاں پر سکرننگ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر دی گئی صاحب طور پر ایک طرف انبھو ہے اور دوسری طرف یوہ جوش ہے اور اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھے کہ مکہ منتری اشوگ گہلوت وہ تو مکہ منتری کے طور پر اس کمیٹی میں ایکس آفیشو میمبر ہیں ہی ہیں سچن پائلٹ بھی ہیں یعنی صاحب طور پر مل بیٹھ کر فیصلہ لیا جائے گا یہ تیہ نہیں ہوگا کہ کس کا گھٹ ہاوی ہوگا کس کا دھڑا ہاوی ہوگا آپ کس ویقتی کو زیادہ ملے گا پارٹی کے لیے جو ضروری ہے پارٹی کی جیت کے لیے جو ضروری ہے اور جو جیت سکتا ہے اسی لحاظ سے یہ تیہ کیا جائے گا اور جو آروپ اٹھیں گے یا یوں کہیں کہ جو سور ویروت کے اگر اٹھتے ہیں تو پھر ان کو بیلنس کرنے کے لیے بھی وہاں پر موجود ہیں نیتا مدھو ستنوستری کے روپ میں اب انکل دیکھئے جو سکرننگ کمیٹی کی جب بھی گھوشنا ہوتے چونکہ سکرننگ کمیٹی مہتون کمیٹی مانے جاتی ہے جہاں سے امیدواروں کے نام تو لے کر فائنل ہوتا ہے اور ان سکرننگ کمیٹی کے بعد وہ کانگریس کے سنٹری لیکسن کمیٹی میں سارے میمبر جاتے ہیں اور وہاں پہ نام پہ انتی موہر لگتی ہے سکرننگ کمیٹی عام طور پر کانگریس مہتا ہوتا رہا ہے جو پرمپرہ ان کی رہی ہے کہ سکرننگ کمیٹی میں صرف ویڈھائیگ دل کے نیتا شامیل ہوتے ہیں اور پردیس شامیل ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو راہستان میں دو نام جوڑے ہیں ستھین پائلٹ جو کی نہ ویڈھائیگ دل کے نیتا ہے نہ ہی پردیس شامیل ان کا نام ہے ٹی پی جو سی بلکل صحیح بات آپ نے یہاں پہ رکھی ہے اور ظاہر طور پر اب بہت جلد میٹنگ بھی ہوگی اس سکرننگ کمیٹی کی اور ایک طرح سے کہیں کی اب گتی ویدھی تیز ہو جائے گی دعویداروں کی اب بلکل دیکھیں پہلے پردیس الیکسن کمیٹی ہے ان کی بیٹھاک ہوگی وہاں سے جو نام شوٹلیسٹ کیے جائیں گے وہ نام پھر سکرننگ کمیٹی میں آئیں گے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ جو پینل ہوتا ہے پینل میں تین سے پانچ نام آتے ہیں اور وہ نام پہلے دلی آئیں گے دلی میں جو سکرننگ کمیٹی کے صدر سے ہیں اور جو ایکس آفیسیل میمبر سے ہیں وہ بیٹھیں گے ان کے نام پہ چلتا ہوگی جس نام کو لے کر کوئی بیواز نہیں ہوگا اور جہاں پہ صرف ایک ہی نام آیا ہوں گے اس نام کو کلیر کیا جائے گا اور یہی پہلے ہمارچل میں یہی دیکھنے کو ملاتا جن میں سنگل نام آیا تھا اور ان کے نام کو گھوشنا کر دے گئے کناٹے میں بھی یہ دیکھنے کو بلا تھا اسی لیے ایک سو بیس نام پہلی جو لیسٹ آئی تھی چناؤس پیر دو مہنے پہلے اس میں ایک سو بیس نام آئیتے تھے جن کے نام پہ کوئی بیواز نہیں تھا سنگل نام آیا تھے تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پردیش میٹی کی طرف سے کون سے نام ہوتے ہیں جن کا سنگل نام ہوتا ہے جن پہ کوئی بیواز نہیں ہوتا ہے وہ نام اس کے نام کمیٹی میں بھیجے جائیں گے اور سوہر کوئی بیواز نہیں ہوتا تو سنٹر ایلیکشن کمیٹی سے جو پرکریہ ہے سنٹر ایلیکشن کمیٹی جس کے کونگر سے دیکھ ہوتے ہیں وہاں پہ چرچہ ہوگے اس نام پہ گھوشنا کی جائے گی پرکریہ لنبی ہے لیکن اس کے لئے دیکھنا ہوتا ہے کون سے نام ہوں گے جن کے نام کو لے کوئی بیواز نہیں ہوتا ہے کیونکہ سپر ایسا بتا رہے ہیں کہ اس وقت کئی سٹنگ ہیں میلیش ہیں جن کو لے کر انٹین کمیٹی بہت جاتا ہے اور ایسے میں سروی کی ٹیم وہاں کاؤں گے جو انٹرنل سروی کی ٹیم وہاں پہ کام کر رہی ہے سب کے ریپورٹ لی جائے گی اور اسی کا ادھار پہ جو جتنے والے امیدوار ہوں گے ان کو نام پہ بھوشنا کی جائے گی تو پہلی جو پرکیہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی لیسٹ آئی ہے اس وقت سے نام کی بھوشنا ہوں پہ جن کے نام پہ کسی بھی طرح کوئی بھوشنا نہیں ہے اور وہاں سے صرف سنگل لیں گو میں ببکل وہی روی آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا کیونکہ لگاتار جس طرح سے آپ کانگریس کور کر رہے ہیں اور آپ نے امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا کر دی گئی تو اگر ہم راجستان کے سندر میں دیکھیں 99 اگر جیت کر یہاں سے ویدھائک آئے اور بی ایس پی کے بھی ویدھائک اگر کانگریس میں مرج ہو گیا اور کل ہی مکہ منتری سے ان نردلیے سے جو کانگریس میں شامل ہوتے ہیں ویدھائکوں نے نردلیے ویدھائکوں نے بھی کل ملاقات کی تھی تو ہلچن لگاتا تیز ہے تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو بلکل کلیر امیدوار دکھائی دے رہے ہیں جو جیتتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جن کا جنادھار بہتر دکھائی دے رہا ہے جن کے خلاف انٹی انکمنسیم کے کشیط میں نہیں ہے تو پہلے اس کو سکرین آؤٹ کیا جائے گا پہلے ان لوگوں کو سیلیکٹ کیا جائے گا مطلب آپ بلکل دکھیں پہلے جو پردیس سیلیکٹن کمیٹی ہے ان کے طرف سے نام آئیں گے وہاں پہ پہلے چرچہ کی جائے گی کون سیل سیٹ ہیں یا کون سیل مدوار ہے جن کو لگر کو بیواد رہی ہے جن کو جیتنے کی سنبھاونہ ہے اور وہاں پہ کوئی دوسرا کینڈیٹ نہیں ہے اگر کسی بھی سیٹ پہ دو سکرین کینڈیٹ ہوں گے تو اس کو وہ نام جو بنائے گئے سکریننگ کمیٹی وہاں پہ پہنچیں گے سکریننگ کمیٹی کے پاس وہاں پہ چرچہ کی جائے گا اور اس کے بعد وہ نام جائیں گے سکریننگ کمیٹی کے پاس اس لیے ہی یہ مانا جا رہا ہے جن ناموں کو لگر کوئی بیواد نہیں ہو پہ ان کی گھوشتہ کی جا سکتی حالانکہ کونگریس کی جو سروے ٹیم ہے جو سنیل کانوگولی جو کی کونگریس رنمیتی کار ہے جن کی ٹیم وہاں پہ کام کرے ان کی ٹیم سروے کرواری ہے ہر ایک سیٹ پہ وہ سیٹ وہ بھی ایک پیٹن ہوگا وہ بھی ایک آدھار ہوگا کہ سیٹ پہ وہ مدوار مدوار تائے کرنے کے لیے اور جہاں تک سیٹنگ ایمیلیج ہیں حالانکہ جو سیٹنگ ایمیلیج ان کے طرف دعویداری ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملے تو ان پہ سروے کیے جا رہے ہیں کون سیٹنگ ایمیلی جن کو لے کر کسی ترکار پرکار کی کوئی انٹین کمینسی نہیں ہے اور وہ چنو جیت سکتے ہیں تو مدوار جو جیت سکتے ہیں ساتھ ساتھ جو فیڈبیک ہے وہ ہوگی اور سکریننگ کمیٹی سیٹ پہ بھی تائے کریں گے کہ ان کو سیٹ دیا جائے یا نہیں دیا جائے تو ایسے میں انٹین کمینسی دیکھنا ہے سروے کی ریپورٹ لیکنی اور جو سدب سے وہ تائے کریں گے چونکہ پیٹن سکسپول ہوا ہے چاہے وہ ہمارچل کی بات کریں یا کاناتک کی بات کریں حالانکہ دونوں راجیوں اور راہستان میں فرق یہ ہے کہ راہستان میں کانگریسی سرکار ہے اور پہلے کاناتک میں اور ہمارچل میں کانگریسی سرکار نہیں تو وہاں وہ ترکش ہوتے تو ایسے میں ان کے لئے آسان تھا کسی بھی کانڈیٹ کا نام تائے کرنا یا پھر اگر ان کو ہٹاتے ہیں کسی نئے کو دیتے ہیں تو وہاں کیا بیواز ہو سکتا ہے کس طرح کا وہاں پہ مپیٹن ہو سکتا ہے تو ان سب پہ چرچہ ہوگی حالانکہ گورب گو گئی دیوار نیتا مانے جاتے ہیں لگتار سانسد رہے ہیں رائے اسم سے تو ایسے میں ان کے پاس جی مواری ہو جو فیڈویک کی اگر بات کریں بلکل بلکل ربی دیکھیں میر ساتھ دوسری لائن پر آپ چونکہ دلی سے اس خبر کو بریک کرتے ہوئے جانکاری دے رہے ہیں آج کیا کچھ گہمہ گہمی رہی اور اس کو انلائز کرنے کی کوشش کرنے ہیں جیپور سنبھالتا ہمارے ساتھ بابولال دھائل بھی جڑ چکے ہیں جو لگاتا راجستان میں تمام راجستان تکتیویدیوں کو دیکھتے ہیں اور میں آپ دونوں سے چاہوں گا بابولال میں آپ سے سوال کروں کی بھئی ہو سکتا ہے کوئی سوال میرے ذہن میں کوئی بات میں مس کر رہا ہوں کیونکہ نیوز ایٹری راجستان نے سب سے پہلے اس خبر کو بریک کیا اور تمام پہلو درشکوں تک پہنچیں چناؤ کے سمبند میں خبروں کے سمبند میں اس لئے چاہوں گا آپ کروس بھی آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں بابولال کل کیونیٹ کی میٹنگ ہونی ہے آج ویدان سباہ کا ستر خط میں ہوتا ہے اور پھر اس بیچ یہاں یہ گھوشنا ہو جاتی ہے مطلب سرکار اور سنگٹھن زبردست طریقے سے کانگریس کا کام کر رہا ہے بلکل یعنی کی سنبھاؤنہوں سے بلکل پرے کانگریس پارٹی کام کر سکتے دکھائی دے رہی ہے اتنا ایکٹیو موڈ میں تو کانگریس کو کبھی دیکھا ہی نہیں گیا تھا کہ روز اوبزرورٹ کی گوشنا ہوتی ہے سنبھاؤ کے پرواریوں گوشنا ہوتی ہے سیکرٹریز ہی گوشنا ہوتی ہے جنور سیکرٹریز کی لسٹ آتی ہے اور اب تو سکرینی کامیٹی تک آ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس پارٹی انتریکل لیا کہ راجستان کو فتح کرنا ہے اور اس میں سب سے بڑا جمعہ جو راول گاندی کے ہر بھروشے پر کھرا اترا ہے اسم سے لوگ سبا کے یعنی کی سانسد ہیں لیکن راول گاندی نے آج تک ان کو جہاں بھی میدان میں اتارا وہ کھرے اترے ان کی سمبھاؤناوں پر ان کی امیدوں پر ایسے میں انہوں نے راجستان کا جمعہ دینا یہ بتاتا ہے کہ ان میں نیتریتو کی ایک شمتہ ہے ان میں ان امیدواروں کو تلاشنے ایک شمتہ ہے جو کونگریس پارٹی کو جیت دلا سکتے ہیں اور ان میں وہ قوت بھی ہے جو راجستان میں سسن پارٹ اور اشوگلوں کے بیچ میں درارے ہیں ان کو وہ بھر بھی سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو اتارا گیا ہے لوگ سباوی یوہ چیڑے کی بہت سکریتہ دیکھی جاتی ہے اور ایسے میں ان کو میدان اتارنے کا مطلب یہی ہے کہ راجستان کو جیت کے ارادے سے جناو لڑنا چاہتی کونگریس پارٹی اور اس میں جن لوگوں جیما سوپا ہے جو دونوں سہ پر باری آئے ہیں جو سکریننگ کمیٹی میں گورو گول کے ساتھ دیں گے تو یہ وہ لوگ ہے جن میں نیتریتوئے کو پہچانک شمتہ ہے اور اس لیے بڑا دعو کھیلا راول گاندی نے کی پروتر کے صدور علاقے سے جیت کر آئے ہوئے پرتریجی کو راجستان انہوں نے بھیجوایا ہے دوسرا جو چہرہ ہے وہ اترا کھنٹ سے آتا ہے تو ایسی صورت میں مرحب یہی رہا ہے کہ راول گاندی فیر سیلیکشن چاہتے ہیں سیفارش بلکل نہیں چاہتے اور جن کی گراؤنڈ پر پکڑ ہے ان لوگوں کو وہ ٹکٹ دینا چاہتے ہیں اس لیے بہت ہی سو سمجھ گئے انہوں نے فیصلہ لیا ہے اور اس بار جو ہے کونگس کے جو تمام بڑے نیتا ہے جو پی سی چی کا نیترکو ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بانشواد نہیں چلے گا جو جیتنے کی شمسہ رکھے گا اسی گھوم ٹکٹ دیں گے اس لیے دلی بھی یہی چاہ رہے گی بلکل جیپور سے کوئی ایسا دباؤ نہ آئے کہ یہ جو ہے پھلانے منتری کا بیٹا یہ اس ایمیلے کا بیٹا یہ اس کا وارث ہے اس سے اوپر اٹھنا چاہتے ہیں کونگریس پارٹی اور اب راول گاندی ایک نئی کونگریس ساری چیزیں ان کے دماغ میں ان کے ذہن میں اور وہ چاہتے ہیں کہ کونگریس کو پھر سے کھڑا کرنا ہے کونگریس کو ریپیٹ کرنا ہے جن راجعہ میں ان کی سرکاریں ہیں تو وہاں پر انہیں نئے اپریوک کرنے پڑیں گے یہ وہاں کو آگے لانا پڑے گا اور نئے نیترکو کو کھڑا کرنا پڑے گا اس لیے ایسے چیروں کو وہاں بھیجا جا رہا ہے جو نیرویباد ہیں جن میں گزت کی نیترکو کھڑتا ہے ان میں یہ چیرے ہیں جن کے اناؤنسمنٹ آج ہوئے ہیں ڈلی کی اور بابلال دیکھئے ایک سوال ایک آپ یہاں پر پہلو مس کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے جب فلو میں بات کرتے ہیں کیونکہ بی جے پی ہو یا کونگریس کے سمرتھک ہوں کارکرتہ ہوں یا راجعہ تک پندیت اور وشلشک ہوں اور ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں یہی کہتے تھے کہ سچین پائلٹ کو کیا ذمہ داری ملے گی سچین پائلٹ کو کانگریس کیسے دیکھتی ہے دیکھیں مل گئی ذمہ داری جی دیکھئے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے ابھی تو کئی کمیٹیوں کا اناؤنسمنٹ باقی ہے ایسا نہیں ہے کہ سچین پائلٹ کو ignore کرے گی پارٹی سچین پائلٹ میں پارٹی کو دینے کے لیے کیا ہے اس کی پہچان کانگریس پارٹی کو ہے کانگریس پارٹی ان کو درکنار کر کے اور ان کو شناوی محیم سے دور کر کے کیا زیادہ حاصل کر لے گی کونگریس پارٹی کو بھلی باتی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ یوان میں لوگ پری چہرہ ہے ان کے ایک پکڑ ہے ان کے ساتھ ایک ذاتی ہے جو پوروی رازستان کو بہت زیادہ پرواوید کرتی ہے تو ایسا نہیں ہے سچین پائلٹ جو ہے ایم پی رہے ہیں ایم ایل اے ہیں اس کے علاوہ وہ پی سی جی کا چیپ بھی رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا اپیوگ کس جگہ پر کرنا ہے تو کونگریس پارٹی جانتی ہے بھلی باتی ان کو اگنور نہیں کیا جائے گا ان کو صحیح سمیہ پر صحیح جمعیداری دی جائے گی تو جمعیداریوں کا ابھی دور چل رہا ہے ایسے میں سچین پائلٹ کے لئے کہاں کتنی بہتر جمعیداری بن سکتی ہے اس کا خیال کونگریس پارٹی کو ہے اور راہول گاندی انہیں اگنور نہیں کریں گے انہیں صحیح سمیہ پر صحیح جمعیداری دی جائے گی یہ بات الگ ہے کہ اشوگ گلوت کی بہت زیادہ تلتی بھی دکھ رہی ہے اشوگ گلوت پھر سے ایک فیس اُبھر کر کے سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے نیتر تو میں چناؤ لڑا جائے گا وہ ہی چیرہ ہوں گے لیکن سچین پائلٹ نے حالات سے سمجھوتا کیا ہے تو بہت سو سمجھ کے کیا ہوگا وہ بی جے پی میں بھی جا سکتے تھے نئی پارٹی بھی بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے یعنی کی سوارت کو تلانزلی دے کر کے کونگریس پارٹی میں بنے رہنے کا جو فیصلہ کیا ہے چاہے وہ مجبوری میں کیا ہو لیکن بہت سوچ کے کیا ہوگا ان کو لگتا کہ حالات یہی چاہتے ہیں کہ انہیں کونگریس پارٹی بنے رہنا چاہیے تو کونگریس پارٹی لگے ہی راگے آنے والے دنوں میں انہیں بھی کچھ نہ کچھ اچھا دے گی اور انہیں بھی جو ہے کام کا موقع ملے گا وہ بھی اپنے جو ان کا جو سمجھ تک وار اس میں ایک میسے دے پانے میں کامیاب رہیں گے کہ میں صرف اور صرف اشوگ گیلوت کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے نہیں ہوں میں بھی اپنی ایک مومی کا تاتا ہوں اور کونگریس پارٹی ریکوگرائز مجھے کر رہی ہے تو ابھی دیکھتے جائیے کیونکہ ان کا سارا لے کر کونگریس پارٹی چنانوی ویترنی کو پار کرنا چاہتی ہے ہو سکتا ہے ان کے بہت سارے صحیحتوں کو ٹکٹ ملے ان کو بھی کوئی بڑا جمعہ دیا جائے بہت ساری کمیٹیوں کا بھی اعلان ہونا باقی ہے لیکن کونگریس پارٹی لیڈ لے تیوی دکریسر سے بڑی بات یہ ہے کہ بی جے پی کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ ہمیشہ آگے کلتی ہے پھنٹ فٹ پر کھیلتی ہے ہمیشہ اگریسن موڈ میں رہتی ہے بلکل بابولار میں فیلحال بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گا آپ کا اور ساتھی ساتھ روی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس خبر کو بریک کیا وستار سے اس خبر کے ہر پہلو پر جانکاری دی آگے بھی ہم جاری رکھیں گے پوری کی پوری کوریج لیکن ہمیں ایک مجبوری میں چھوٹا سا بریک لینا ہوگا